السلام علیکم پانی میں میں نے ادرک دو تین پی چھوٹے 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 خلدی اور نمک ڈالا ہے ادھر میں نے دو جبل سکون کے قریب آئل دیا اس میں میں یہ لسن ادرکا پیس ڈالوں گی یہ تقریباً ہاف ٹیپ سکون کے برابر ہے میں نے تقریباً دو سو گرام کے قریب چھوٹا جو کاف ہوتا ہے وہ میں نے ماش کی دال لیا ہے اسے میں نے تقریباً ایک ہندہ پہلے بھی گو دیا تھا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ دال کو بکڑیں ایسے توڑے ہی ٹوٹ جائے اس کا دال ہماری اچھی طرح بھیگ چکی ہے یہ گلے میں سان ہوگی اس کو میں جب سوتے کروں گی لسن ادرکا اتنے دن میں ہمارا پانی بائٹ ہو جگا میں نے ایک چھوٹی ہلتی ایک چھوٹی نمک اور دو تین جنجر کے پیس دال لیں میں یہ دال دال ہوں گی بسم اللہ راکھ مانے رکھو یہ بہت زبردست قسم کی دال بنتی ہے اس میں اسے کہتے ہیں یہ خوڑ سی بادی کسے کہتے ہیں جو ہمارا رسل ادرک کا روما پھیلے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو میں اس کے اندر ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاز لیا جسے میں نے چوب کر لیا اس میں میں وہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے چوب کر لیا ہمارا یہ لسل اسی طرح سے بن چکے اس کا روما پھیل چکے اس کائن پر میں اس میں یہ پیاز ڈال دوں گی یہ تقریبا چھوٹے سائز کا پیاز تھا اسے میں نے اچھی طرح چوب کر لیا جب ہمارا اچھی طرح پیاز برون ہو جائے گا پھر میں نے ایک چھوٹے سائز کا ٹوماٹر لیا اس کی میں نے پیس بنا لیا یہ سرکا ایک تی سپون یہ ریڈ چلی ہے ایک سپون نمک ہے خاپ تی سپون یہ میں نے حلدی لیا اور یہ میں نے فریش میتھی لیا اگر آپ کو فریش میتھی نہ لیے تو آپ ڈرائے میتھی بھی لے سکتے ہیں اس سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ جانش کے لیے تڑکے کی نہیں ہیں اینڈ میں یہ میں کریم ڈالوں گی تو جیسے ہی ہمارا یہ پیاز برون ہو رہا ہے دوسری سائٹ میں ہماری دار بوائل ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ سے بڑی انسٹرڈ بھر جاتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ سے کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا آپ سے مجھے ریکویسٹ ہے مانجی کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ بڑی پرفیکٹ ریسپیاں آپ کو یہاں سے ملیں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارا چیزیں برون ہو چکا ہے اس طرح پر میں اس میں یہ جو ٹومیٹو پیوریو ڈالوں گے بسم اللہ الرحمہ جانی وہ تو ہماری دار ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے بڑائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ دیکھیں میں نے یہ نمک صرف میرے ہلتی یہ فلیا اور یہ میں اس میں ڈالوں گے اس میں میسکی کا رومہ بہت دست آتا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی میں اس کا جو ٹڑکہ ہے بڑا سانی سے بنت ہے میں بنا دوں گی یہ ہمارا ماشاءاللہ مسالہ اس کے لئے میں پڑا سے اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اسی طرح سے تیار ہو جائے بسم اللہ الرحمہ جانی یہ بخور تیستی بنتی ہے دار ماشاءاللہ سے آپ اپنی دعوتوں میں بنائیں گھر میں بنائیں اس سے میں ریکمینٹ کروں گی آپ پھلکوں کے ساتھ کھائیں یہ آپ کو بہت مزا دے گی یہ ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے دوسری طرف یہ دیکھیں ہماری دال بھی کر رہی ہے جو نہیں یہ کر جائے گی تو میں اس کا پانی سٹین کر لوں گی اور اس کو اس میں بھون لوں گی دال ماشاءاللہ سے ہماری پھوک ہوتی ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ سے تو ادھر مارا مسالہ بھی بہت کیار ہوتا ہے اس میں اس میں دو ٹیبل سبون میں نے جوگرٹ کے ڈالے ہیں بسم اللہ الرحمہ الرحمہ چیزوں کو اچھی طرح سے ساتھ کر لیا کریں اللہ تعالیٰ کے جیسے بہت بڑی نعمت ہے ہم بہت خوش نصیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوال گیا تو یہ دہی کپ تھوڑا سے اس کو میں بھونکے دہی کو ساتھ ہی میں اس میں یہ دال دال دوں گی دال کچھی کبھی بھی نہیں بھونتے جب یہ گلی ہو تو بے شاکہ اب اس دہی میں تھوڑا سا بھون لیں اس پیس پر میں اس میں دال دال دوں گی اور اسے بھی تھوڑا سا بھون گوں بسم اللہ الرحمہ بسم اللہ الرحمہ مشاہ ایک دال سے یہ بڑی چیپوک ہو چکی ہے دوسری سائیڈ پر میں تڑکا بھی بڑا رکھ دوں گی اس کے لئے میں دوتے چیریں چاہیے آپ کو دکھا دے چلیں یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے یہ جو لہن کا جنجل لیا یہ چار میں نے گول سروخ واجی میچے لیا یہ میں نے کڑھی پتا لیا مکھن کا مکھن کا بہت اچھا رومہ آتا ہے لیکن مکھن کو کبھی بھی لیکٹ نہیں ڈالتے اس کے افصاد آپ کو تھوڑا سا آئل دالنا پڑے گا دیکھیں اس ریٹ پہ ہمارا مرچک ہے اب میں اس میں ایک کپ کریم ڈال دوں گے بسم اللہ الرحمنہ یہ ہے نوابی ڈال یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمنہ یہ ماشاءاللہ سے بہت بردست پیس کی یہ بنے گی خود کھائیں مہمانوں کو کھلائیں مجھے فیڈ بیک دیں آپ کو یہ کیسی لگیں اس کے ساتھ ہی میں اس کا ترکہ تیار کر جاتی ہوں دوسری سائٹ پہ تھوڑا سا اس کا جب آئل نکل آتا ہے تو میں اس کا ترکہ تیار کرتی ہوں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں ترکتے دی ہے آئل ڈالا ہے آئل ڈالا ہے ہاں ہی میں اس میں یہ بٹر دیکھیں اتنا میں نے بٹر لیا ہے وہ ڈال دوں گے یہ جب بھی آپ نے مکھن کو کرنا ہے کبھی بھی ڈریکٹا فرائی نہیں آپ نے کرنا اس کے لئے آپ نے آئل پہ لے تھوڑا سا ڈالنا ہے میں نے تھوڑا سا اولیو آئل ڈالنا ہے اس کے ساتھ یہ میں مکھن کو کروں گی جب مکھن ہمارا میٹھ ہو جائے گا تو میں یہ جو ہمارے جنجر ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گا اس میں ڈال دوں گا جنجر جب اچھی طرح کر ہواں پھیل جائے گا اس کے بعد پھر میں اس میں کڑی پستان زیرا اور یہ گول میٹھیں ڈال دوں گا ماشاء اللہ سے جنجر کی پشکو آنا کرو ہو گئی ہے اس تائم پہ میں اس میں کڑی پستان زیرا اور یہ سپیر ہی گا ڈال دوں گا بسم اللہ رحمان اللہ کسی بھی ڈال کی جو غصر ہوتا ہے وہ اس کا بغار ہوتا ہے جسے ہم جڑکا بھی بولتے ہیں بغار بھی بولتے ہیں یہ ماشاء اللہ سے ہمارا تیار ہو جائے بغار بھی ادھر سے ہماری ڈال کی تیار ہوتی تھی ہے اب میں اس کو ڈشوڑ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں ڈال کو ڈشوڑ کر دیا ہے اس کے لیے جو میں نے بغار تیار کیا تھا اور میں اس کے اوپر ڈال دوں گا بسم اللہ رحمان اللہ اس قدر پیارا روم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا دل کرتا ہے کاش اوڈن کے پاس یہ الوڑا بھی جائے اب اس کے اوپر میں نے گانش قصے کرنی ہے یہ میں نے کرنڈر لیا ہوا ہے گرین کرنڈر یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہے گرین چلی اور ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر یہ گرم سالہ کوڑا ڈال دوں گا اور یہ سینٹر میں میں نے کلونجی رکھی ہوئی ہے یہ بھی میں ڈاز ہوں ماشاءاللہ سنت نبی کے مطابق یہ ڈالا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفاہ بھی دے گا کھانے میں برکت بھی دے گا تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے ماجی کزین کی طرف سے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں دوستوں کو بتائیں انشاءاللہ ماجی کزین میں آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیو ملنے والی ہیں تو انشاءاللہ نیس ویڈیو میں بشرت زندگی پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے اللہ حافظ نیس ویڈیوega